سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے لانگ ٹیل کاؤسٹان میتھڈ کے ساتھ تین سٹیچز کاؤسٹان کر لیتے ہیں چار سوری لانگ ٹیل کاؤسٹان میتھڈ کے ساتھ چار سٹیچز ہم لوگ کاؤسٹان کریں گے وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے فور سٹیچز کاؤسٹان ہو چکے ہیں میرے اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اسے میں دونوں سائٹ سے گارٹر سٹیچ میں بناؤں گی اور سیدھا سیدھا گارٹر سٹیچ لوں گی پہلا سٹیچ میں سلپ کروں گی یہ سٹیچ میں نے سلپ کیا نیکسٹ وان مالا میں نٹ کروں گی یہ تھوڑا سا جب میں نے سلائیڈ ڈالی ہے تو میں نے ناٹ نہیں لگائی ہوئی تھی تو لوز ہو گیا میں نے اسے تیل جان کے ساتھ ٹائٹ کر لیا آپ کبھی اگر لوز ہو تو ٹائٹ کر لیجئے گا یہ نٹ کے لیے سلائی ہمارے پاس فنگر والی سائٹ پہ جاتی ہے اور وول بھی فنگر والی سائٹ پہ ہوتی ہے دیکھیں ابھی میں جب بنانے لگی تھی تو یہ تیل جان تھا یہ دھیان رکھنا ہے ہم لوگوں نے تیل جان سے نہیں بنانا ہم لوگوں نے اس کو بال جان کے ساتھ بنانا ہے بال جان وہ جو گولے کے ساتھ لگی ہوئی انہوں گی نا پروجیکٹ کے وہ ہم لوگ اس کو اس کے ساتھ بنائیں گے یہ دیکھیں اب کیا کریں گے یہ ہم لوگوں نے پہلا سٹچ نٹ کر لیا ہے اب نٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں جالی دینی ہے جالی دینے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے وول ہم لوگ اپنے پاس آگے لے کے آئیں گے یہ انگوٹھے والی سائٹ پہ اور لیکن بنائیں گے ہم لوگ نٹ وائس یہ دیکھیں سلائی ہم لوگوں نے نٹ کے لیے ڈالی لیکن وول ہماری پیچھے ہے وول ہماری پیچھے ہے یہ دیکھیں ہو گیا نیکسٹ فالا سٹچ بھی ہم لوگ ایسے بنیں گے ابھی چار تھے جالی ڈالنے سے ایک سٹچ بھی انکریز ہو گیا اور ہمارے پاس جالی بھی آ جائے گی یہ دیکھیں کاؤنٹ کر لیں وان ٹو تھری فور اور فائف فائف سٹچز ہو گیا اب دوبارہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ہر دفعہ میں ہم لوگ ایسے کریں گے دونوں سائٹس پہ ہمارے پاس ایک ایک سٹچ انکریز ہوتا جائے گا اور جالی بھی بنتی جائے گی پہلی دفعہ ہم لوگ نے ادھر کیا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آیا ہمارے پاس یہ ہیڈ والی سائٹ اب ہم لوگوں کا یہاں پہ فیس والی سائٹ پہ انکریز آئے گا اس میں سیدھا الٹا نہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دونوں سائٹس سیدھا بنا رہے ہیں اور دونوں ہی سائٹ میں الٹی سائٹ پہ بھی اور سیدھی سائٹ پہ بھی انکریز کریں گے پہلا سٹیچ ہم لوگ سلیپ کریں گے نیکسٹ وان ہم لوگ نٹ کریں گے یہ اور اس سے آگے ہم لوگ جالی ڈالیں گے ہر دو سٹیچ کے بعد ہم لوگ انہیں جالی ڈال لیا ہے اور سٹیچ بڑھ جائے گا اس سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑھ گیا اگلے دو سٹیچ ہم لوگ انہیں ویسی بنا لینا ہے یہ وان اور یہ ٹو آپ دیکھیں چھے سٹیچیز ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھے دیکھیں اب ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے دوسری سائٹ آگی یہاں پہ بھی دو سٹیچیز بنائیں گے ایک سلیپ کیا دوسرا بنایا اگر آپ سلیپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو بھی پہلے سٹیچ کو بھی بنا لیں دوسرا سلیپ کیا ہم لوگ انہیں سوری نٹ کیا آپ جالی ڈالیں گے ہر دو سٹیچ کے بعد جالی ہر رو میں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا جتنی ہم لوگ انہیں لیندھ لینی ہے اتنا ہم لوگ لیں گے ایٹین ٹو 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 ٹک کے لیے آپ لوگ آٹھ ہنچ نو ہنچ لیندھ لے لیجیے گا اور دوسرا فور دکھاتی ہوں پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا کرنا ہے ایک چیز اور یاد رکھئے گا کہ جو بھی سٹیچ جالی والا ہوگا اسے ہم لوگ نے سیدھا سیدھا بننا ہے اس میں کسی چیز کا دھیان نہیں دینا سیدھے سٹیچز کی طرح بن لینا ہے پہلا سلیپ کر لیا دوسرا نٹ کیا اب جالی ڈالیں آگے آگے ہمارے انگوٹھے والی سائٹ پہ اور یہ دیکھیں ہم لوگ اس کو کیا کہا دیں نٹ وائز بن لینا ہے سلائی ہم لوگوں نے نٹ وائز کی طرح ڈالی اور ان بھی ادھر سے نٹ وائز والی بنائی لیکن سٹیچ ہے ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب ایک بات جو بتانا بھول گی تھی سٹارٹ میں بتانی چاہیے تھی یہ ہمارے پاس انکریزڈ سٹیچ آیا جو جالی سے بن گیا ہے اس پہ بمپ نظر نہیں آرہا آپ کو بلکل سٹریٹ ہے سٹران سی نظر آرہی اسے بھی ہم لوگوں نے نٹ وائز بنانا ہے اسے تاکہ ہمارے پاس جالی آئے جب ہم نٹ وائز بنائیں گے تو جالی آئے گی ہمارے پاس ایسے ہی کٹھ گئے یہ اب دیکھیں سارے کا سارا روح ہم لوگوں نے آگے انڈ تک کسی طرح بناتے ہو جانا ہے جتنا یا تو دیکھیں ہم کے پاس ففٹی سکس ففٹی ایٹ سٹیچیز آ جائیں اتنا آپ لوگ آگے اتنا بنائیں گے یا آپ کے پاس جتنی آپ کی لینڈ تھا جائے جتنی آپ کو چاہیے اتنا بنائیں ہاں جی دیکھیں ویورز میں نے اتنا آگے اور بنا کے پہلے کا رکھ لیا ہوا تھا تاکہ بتانا اور سمجھانا زیادہ آسان ہو جائے چھار سٹیچز سے سٹارٹ کیا تھا اور سٹارٹ میں بالکل ایسے ہی لکا آتی ہے جیسے یہاں پہ آ رہی ہے لیکن بننے کے بعد تھوڑا نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جو ہر دو سٹیچ کے بعد ہم لوگوں نے سٹیچ انکریز کیا تھا اس میں یہ جو ہول سے آتے جا رہے ہیں یہ کتنا زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں اس کو اور انکریزیز بھی آ رہے ہیں گارٹر سٹیچ میں بناوا بوت سائیڈیڈ سیم پروجیکٹ بناوا ہے اتنا ہم لوگوں نے بالکل سیدھے سیدھے بناتے ہوئے جانا ہے یہاں سے لے کے انڈ تک یہاں پہ میرے پاس 56 سٹیچز ہونے چاہیے ایک دو اٹھائیس سٹیچز میں نے ڈبل کر کے کانٹ کی ہیں تو یہ 56 میرے پاس بنتے ہیں ٹھیک ہے 56 سٹیچز کے بعد آپ دیکھیں ہم لوگ آگے کیا کریں گے صرف اب اگر آپ نے اس سے بڑا بنانا ہے تو یہ 58 کی بجائے 62 سٹیچز بھی لے سکتے ہیں ابھی آپ چیک کر لیں میرے پاس یہ میرے 6 to 9 months 6 to 12 months تک کے لئے بیبی کے لئے تو چیک کر لیں میرے پاس یہاں پہ کتنی لیندھ آ رہی ہے میرے پاس یہ 6 پوائنٹ سے 6 سے ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ کم ہے یہ میں ایک دفعہ بنا لیتی ہوں تاکہ میرے پاس 6 پورا آ جائے ہمارے پاس اپنی لیندھ 6 آ جائے تو پھر دیکھیں گا آگے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں اوپر تک ہم لوگ کیا کریں گے پہلے دو سٹیچز بناتے ہیں پہلا سلپ کیا دوسرا نٹ کیا پھر یون اوور کر لیا اور آگے والے سٹیچز ایسے ہی نٹ کر لیے پھر وہ ہم لوگ کمپلیٹ نٹ کریں گے یہاں پہ انکریز نہیں کریں گے سلائی پلٹنے کے بعد انکریز آئے گا وہ میں انکریز کے ٹائم آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں ویورز یہ میرے پاس یون اوور والا سٹیچز میں ان کا بتا دوں کہ انڈ پہ بھی ہم لوگ نے ایسے ہی بنانا اس کو یہ میں نے نٹ کیا آگے والے دو سٹیچز نٹ ہوئے یہ دیکھیں اب سائٹ پلٹنے ہوگی یہ والا سٹیچز ہم لوگ سلپ کریں گے نیکسٹ وان والا نٹ کریں گے اور اس سے آگے ہم لوگ یون اوور کر لیں گے ایک سٹیچ انکریز کر دیا یہ میں نے آپ کو دونوں سائٹ پہ دکھا دیا کہ ہم لوگ کیسے ایک ایک سٹیچ انکریز کرتے گئے ہیں اور اپنے پاس اتنی زیادہ بڑی لیندھ ہم لوگوں کے پاس آگئی ہے یہ ساری رو میں بھنا لوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا دیکھیں ویورز یہ رو میری کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھیں آگے ہم لوگ کیا کریں گے یہ میری 6 to 9 12 منز تک بے بی کے لیے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اسے بہت زیادہ سارف ٹرک ہوں جس سے میرا بے بی بی دانگنا ہو تو اسے میں ڈبل ٹیکنیک بارڈر کے ساتھ بناوں گی ڈبل ٹیکنیک اب آپ بگنرز کے لیے نہیں ہوگی لیکن یہ بہت ایزی ہے آپ اسے اب بھی بھی اس پوائنٹ پہ بھی انیشل لیول پہ بھی آپ لوگ اسے بنا سکتے ہیں دیکھیں پہلا سٹیچ ہم لوگ کیا کریں گے نٹ کریں گے نٹ کیا دوسرا سٹیچ ہم لوگ اون آگے لے کہیں گے جیسے ہم لوگ الٹا سٹیچ بناتے ہیں اس طرح سلائی ڈالیں گے اون ہماری ادھر ہی لے گی لیکن ہم لوگ نے اسے بنانا نہیں ہے اسے ایسے اتار دینا ہے یہ اتار دیا دوبارہ ہم لوگ سلائی وول پیچھے لے گے اور اسے ہم لوگ نٹ کر لیں گے یہ لیکن ادھر اون آگے آج کی ہمارے پاس ہم گوٹے کے پاس اور یہ سلپ ہو گیا یہ سارے سٹیچیز ہمارے پاس اینڈ تک اپنی ریکوائرڈ لینڈ تک ہم لوگ ایسے ہی بناتے جائیں گے صرف سٹیچ انکریز صوری صرف ہم لوگ سٹیچ نٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے پرل والے سٹیچ کو ہم لوگ سلپ کرتے جائیں گے نٹ کریں گے سلپ کریں گے نٹ اور سلپ ساری جگہوں پہ ہم لوگ اسے نٹ اور سلپ کریں گے جتنی ہمیں آگے لینڈ چاہیے میں ایک سے ڈیر دنچ تک یہ سارا بناوں گی اور آگے پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کریں گے ہم لوگ بہت ایزی ہے ایک سٹیچ پلانا ہے دوسرا سلپ کرنا ہے اس سے فلیکسبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سوفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک یہ میں بنا لوں پھر آپ کو انڈ تک دکھاتی ہوں کہ آگے ہم لوگ کیا کریں گے یہ رو کمپلیٹ ہوگی میرے پاس سائٹ پلٹ لی اب دیکھ لیجئے گا پلٹی ہوئی سائٹ پہ یہ ہمارے پاس پرل سٹیچ آیا ہے یہ بمپ نظر آنا ہے یہ پرل ہے یہ ہم لوگ سلپ کریں گے ایسے گیا اب نیکسٹ وان نیٹ نظر آ رہا ہے یہ نیٹ اسے نیٹ کریں اپنی طرف آ جائے گی یہ سلپ ہو جائے گا پھر یہ نیٹ آ گیا اب جو نیٹ ہوگا وہ نیٹ ہوگا جو پرل ہوگا وہ سلپ ہوگا ٹھیک یہ بات آپ کو خود سے دھیان میں رکھنی ہے یہ ہم لوگ آگے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اسے ایسے کیوں لیا ہے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی ہے جب دیکھیں ہم لوگ یہ ایک سٹیچیز لے رہے تھے یہاں دیکھیں یہ ہمارا نیٹ سٹیچ آ رہا تھا اسے ہم لوگ لے رہے تھے ہر دفعہ میں ہم لوگ بنائی کر رہے تھے نیٹ سٹیچ کی یہ اور جو پرل سٹیچ تھا ہم لوگ اسے ایسے سلپ کر رہے تھے یوں تو سارا پروجیکٹ ہم لوگ ایسی بنا رہے تھے یہ دیکھیں یہ چیز اب آپ سمجھ لیجئے گا یہ میرے پاس سرکولر سلائی کے اوپر ہے اور میں اسے لے رہی ہوں مجھے اب ان کو الگ الگ کرنا ہے جو نیٹ سٹیچ ہوگا ہم ایک سلائی پہ لیں گے جو پرل سٹیچ ہوگا ہم لوگ اسے دوسری سلائی پہ لیں گے ٹھیک ہے یہ اور یہ پرل میرے پاس ایسی آئے گا یہ نیٹ اور یہ پرل یہ نیٹ اور یہ پرل یہ سارے سٹیچیز ہم لوگ ایسے ہی اٹھاریں گے بناتے وقت میں اسے سرکولر پہ بنایا تھا اب میں اسے الگ کر کے بنا رہی ہوں ہمیں الگ کرنا ہے یہ ڈبل برڈر ٹیکنیک کے ساتھ بنا ہوا تھا یہ ایک نیٹ اور ایک پرل یہ ڈبل برڈر ٹیکنیک ہے دیکھیں یہاں پہ سے جب ہم لوگ بنا کے کھولیں گے تو یہ دونوں سائیڈ الگ الگ ہو جائیں گی جیسے ہم لوگ اپنے پاس گلاوز میں بناتے ہیں اسی طرح یہ ڈبل برڈر ٹیکنیک اور پہلی کی دفعہ میں میں نے یہاں پہ جا کے ہول کے ساتھ گزاری تھی آئی کارڈ کی جو سٹرائپ ہے لیکن یہاں پہ میں نے پہلے ہی اندر ڈال لی ہوئی ہے ایک سٹیچ پہلے ٹھیک ہے ایک رو پہلے تو یہ سارا میں آپ کر لیتی ہیں یہ جوڑے کی شکل میں ہمارے پاس چلتے ہیں یہاں پہ ٹونٹی سیونٹ سٹیچیز میرے پاس اس سلائپ ہیں جو نٹ سٹیچیز ہم لوگ لے رہے تھے انہیں میں نے اس فرنچ والی سلائپے کر لیا ہے جو پرل سٹیچیز لے رہے تھے میں نے انہیں پیچھے والی سلائپے کر لیا ہے تو جب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو ہول میرے پاس یہ پرل والی سلائی سائٹ پہ ہوگی تو ہم لوگ اس سے بنانا سٹارٹ کریں گے چلے میں اب آپ کو اس کو بند کرنا دکھاتی ہوں کہ ہم کیسے بند کریں گے دیکھیں میورز ایک انچ کا میں نے یہاں پہ بارڈر بنا لیا ہوئے سیدھے رولٹے کا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں یہ دوری ڈالوں گی آئی کارڈ کے ساتھ میں نے اس سے بنا لی ہوئی ہے نیکس کسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کو بنانا بھی سکھا دوں گی دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے دو جہاں پہ سٹیچز رہتے ہوں گے ایک رو ڈاؤن میں نے یہ ایک رو پیچھے میں نے یہاں پہ میں نے اس میں سے دوری ڈال لینی ہے یہاں پہ کیا کریں یہ میں پین نیٹنگ نیڈل کے ساتھ اس کا ہول تھوڑا کھلا کر رہی ہوں اور یہاں سے اسے ایسے نکال رہی ہوں ایک رو میں اس لیے پیچھے کر رہی ہوں کیونکہ اگر بہت زیادہ نیچے رکھوں گی نا تو یہ جب بند ہوگا آپ نے باننا ہوگا بیبی کو تو یہ لٹک جائے گا اوپر سے اس لیے ایک رو ہی نیچے کر رہی ہوں تاکہ یہ بلکل بند ہونے والی جگہ کے ساتھ ساتھ ہیرے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو یہاں سے ڈالنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ بناتے وقت جب ایک رو رہتا ہو تو پہلے ہی اس کو اندر رکھ دیجئے گا جب ہم لوگ ڈبل بارڈر بناتے ہیں ٹیکنیک کے ساتھ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے دونوں سائٹ پہ جو ہماری نیٹنگ ہوتی ہے دونوں سائٹ پہ سیپرٹ ہو جاتی ہے الگ الگ ہو جاتی ہے ٹیک ہے اب یہاں سے بھی میں ڈال لیتی ہوں یہ یہاں سے بھی ڈال لیو میں نے کہ میں اب اسے نیچے کر دیا ہے یہ اب میرا بند ہوگا جو اب کی بار بند کروں گی وہ سیملیس ہمارا جو ہے بائنڈ آف ہوگا اور اس بائنڈ آف کو ہم لوگ سوئی کے ساتھ بند کرتے ہیں ہم نے بول کیسے چھوڑنی ہے زیادہ ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے کام نہیں ہے اٹلیسٹ ہونی چاہیے جیسے لانگ ٹیل کا آسٹان کے لیے ہم لوگ لانگ ٹیل لیتے ہیں اسی طرح یہ ون ٹائم میں نے کیا یہ ٹو ٹائم یہ تھری ٹائم اور یہ ٹو ٹائم ٹھیک ہے ٹو سے ٹری کافی ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی ٹو ٹائم لے رہی ہوں زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے ہم اس وقت کارٹ لیں گے یہ اس بائنڈ آف کو آپ کہہ سکتے ہیں پیرڈ بائنڈ آف یہ جوڑے میں بند ہوتا ہے اس کے لیے جتنے سٹیچیز چاہیے ہمیں دو دو کی شکل میں چاہیے یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو ایسے کر کے سارے یہاں پہ میرے پاس جتنے سٹیچیز ہیں اس سلائی پہ اتنے ہی سٹیچیز میں پاس دوسری سلائی کی اوپر ہیں اور جیسے ہی میں نے بتایا کہ یہ جوڑے میں بند ہوتا ہے تو یہ ایک سٹیچ کے ساتھ دوسرا سٹیچ کنیکٹیڈ ہوتا ہے یہ ایک سٹیچ کو نہیں چھوڑتا آپ دیکھیں وول میری پیچھے والی سائیڈ پہ ہے جو یہ والی سلائی ہے میری یہ فرنٹ سائیڈ ہوگی اور یہ جو ہے میری یہ بیک سائیڈ ہے تو اب جو پہلے میں نے کیا کرنا ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اس وول کو اس سٹیچ کے ساتھ تو پھر یہ میرے پاس پیر کی فارم میں آئے گا دیکھیں جی سٹارٹ ہوتا ہے پہلی دفعہ صرف یہ کام ایسے ہوگا پہلا نظر آرہا سٹیچ مجھے سیدھا ہے اسے مجھے الٹا بنانا ہے کیونکہ میں نے کنیکٹ کرنا ہے اگلی بار میں ہر دفعہ میں یہ سیدھا ہی بنے گا اگر اب بھی سیدھا بنا دوں تو جب جب نیکس ٹائم سیدھے کے لئے سلائی میں یہ سٹیچ میں سوئی ڈالوں گی تو وہ نکل جائے گا اس لئے پہلی دفعہ میں یہ ہمارے پاس الٹا آئے گا الٹے کے لئے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سلائی کا فیس ہمارے پاس ادھر تھموالی سائی پہ ہوتا ہے یہ دونوں سلائیاں ہماری پیرلل ہوتی ہیں اب یہ کیا کروں گی یہ اسے الٹا ڈالا یہ یہ صرف ابھی کنیکٹ ہو رہا ہے اس وول یہ سٹیچ دوسری سٹیچ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اب دیکھیں جب ایسے کر کے دیکھیں گے تو ہمیں یہ الٹا سٹیچ نظر آ رہا ہے تو اب الٹا نظر آنے والا جو سٹیچ ہے یہ پہلے دونوں پہلی دفعہ میں یہ دونوں ایک دوسرے کیا اپوزٹ بنیں گے یہ سیدھا نظر آ رہا تھا ہم نے اسے الٹا بنایا ہے اب یہ الٹا نظر آ رہا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اسے سیدھا بنانے ہیں یہ سیدھے کے لئے یہ سلائی اور یہ نیڈل دونوں انڈیکس ونگر والی سائٹ پہ جا رہی ہیں ایسے کر کے ڈالیا دیکھیں اب بھی میں نے ان دونوں کو اتارا نہیں ہے دونوں اپنی اپنی سلائی کے اوپر ہیں اب دیکھیں اب جب وہ میرے پاس بیک سائٹ پہ آ گیا ہے یہ سٹیچ اور یہ سٹیچ ایک ہی سٹران کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہوئے ہیں اب یہ اپنے پاس پیر والا کام کریں گے پہلی دفعہ میں میں نے کیا کرنا ہے اب یہ کام جو ہے یہ سارے کا سارا ریپیٹ ہوتا جائے گا باقی سارے سٹیچ اس کے لئے پہلی دو چیزیں آپ لوگوں کو ایک یہ یاد رکھنے ہیں اور دوسرا یہ جو اب سٹیچ بنے گا یہ یاد رکھنے ہیں اور اسی پہ سارے کا سارا پیٹرن بن جائے گا دیکھیں جی اب یہ ہم لوگ کیا کریں گے پہلی دفعہ میں اسے سیدھا ڈالیں گے یہ اب سیدھا یہ سیدھا ڈالا یوں اور اسے ہم لوگ اس سٹیچ کو اتار دیں گے تارنے کے بعد کیا کریں گے یہ جو نیکسٹ والا سٹیچ ہوگا یہ پیر میں چلے گا ایک سٹیچ کے ساتھ فوراں دوسرا سٹیچ چلے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے الٹا ڈالیں گے ہر دفعہ میں یہ سیدھی سائٹ پہ ایسے ہی ہوتا جائے گا پہلا نٹ آف ہوگا دوسرا پرل وائز نٹ ہوگا نٹ آف مطلب ہم لوگ اتار دیں گے سلائی کے ساتھ سے اتار دیا یہ ایسے اتار دیا میں نے بہت زیدہ ٹائٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے اتنا رکھنا جتنا یہ بلکل جب بن کے آئے گا نا ہمارے پاس یہ ان سٹیچیز کی طرح کی شیپ دے گا یہ بند ہوگا اب دیکھیں یہ والا سٹیچ ہم لوگوں نے ایک اتار ایک سٹیچ ہم لوگوں نے اتار دیا ہوا ہے اب دوسرے سٹیچ کی باری آگیا ہمارے پاس پیچھے والا سٹیچ یہ الٹا نظر آ رہا ہے تو الٹا سلائی ڈالیں گے یہ سلائی ڈالنے کے بعد اسے اتار دیں گے یہ اتار دیا اب نیکسٹ رن سٹیچ ہم لوگ سیدھا بنائیں گے میں نے کہا تھا نا یہ دونوں بلکل سیم سیم چلتے جاتے ہیں یہ یہ والا سٹیچ زیادہ تار نا ٹو ساکس پے اور ڈبل ٹیکنیک بارڈر بند کرتے وقت ہم لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ نیکسٹ سٹیچ ہمارے پاس آ گیا جس کو ہم لوگوں نے لاسٹ آئیں بیک سائیڈ سے لیا تھا اب کی بار جہاں اب ایک بات یہ یاد رکھیے گا اگر آپ بڑا اچھا سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے الٹے اس کو سیدھے پہ ختم کیا تھا ادھر سیدھے پہ بنائیں گے یہ سیدھا لیا اور اتار دیا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے الٹا لیا یہ اب الٹے پہ ختم کیا ہے تو نیکسٹ والا سٹیچ ہم لوگ الٹا بنائیں گے یوں بھی آپ یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ اب یہ ہم الٹا لیں گے یوں کر کے اور پھر نیکسٹ ون ہم سیدھا لیں گے ایسے یہ دیکھیں یہ میں تھوڑے تھوڑے ٹائٹ کرتی ہوں کیونکہ میرا یہاں پہ بند ہو رہا ہے تو ٹائٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ لوس جا رہا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کیلئے کیا کروں گی یہاں سے پیچھے سے میں اپنا وول لوں گی اور ٹائٹ کروں گی پھر آگے سلائی کے ساتھ ایسے کروں گی آپ ساتھ ساتھ ہی کر لیجیگا ابھی مجھے صرف ویڈیو کے لیے نا ہاتھ نہ آئے آپ لوگوں کی سائٹ پہ تو مشکل ہو جاتی ہے ٹائٹ کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ وی سی اس نے بنانا سٹارٹ کر دی یہ وی اور یہ نیکسٹ ہمارے پاس سٹیچ کی وی نظر آ رہی ہے یہ میں اپنا سٹیچ واپس لے لیتی ہوں کہ میں نے ابھی اتا رہا تھا یہاں پہ دیکھیں اب میں نے الٹے پہ ختم کیا تھا یہ اور یہ میرا سوری سیدھے پہ ہتم ہوا تھا تو یہ میرا سیدھے پہ آئے گا یہ اس کا وول سٹران میرے پاس یہ جا رہا ہے اب میں واپس اس کو سیدھے پہ لوں گی اور اسے اتار دوں گی یہ اتار دیا اور یہ میں نے الٹا لے لیا بگنرز کوچھیش کیجئے گا کہ آپ اپنے پاس یہاں پہ وول زیادہ ہی اٹلیسٹ چھوڑیں دیکھیں یہ میرا الٹا سٹیچ آ رہا ہے اسے الٹا لوں گی اور اتار دوں گی یہ اور میں اسے ٹائٹ میں ساتھ ساتھ ہی اب کر رہی ہوں اور یہ میرا سیدھا ایسے یہ سارے ہی سارے ایسے کہ ایسے ہی بنتے جائیں گے اور میں بناتی جاتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ یاد رکھی گا کہ یہ دونوں یہ سارے سٹیچیز ہمارے پاس سلائی کے نیچے سے بنتے ہیں اس کو میں اپنے پاس کسی اور ویڈیو میں کسی اور کلر کے ساتھ آپ لوگوں کو بنا کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی دے یہ الٹا اور یہ سیدھا یہ سیدھا اور یہ الٹا یہ میں انٹ تک بنا لیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ بن کے کیسا لگتا ہے دیکھیں ویورز میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ سیملس بائنڈ آف ہے تو دیکھیں یہ ابھی میں نے یہ تین چار سٹیچیز بنایا ہے تو یہ کیسے نظر آ رہے ہیں بلکل پتہ نہیں چل رہا ہم لوگوں نے کہاں سے جوائن کیا تھا یہ دیکھیں دیکھیں جی ویورز یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہاں سے بھی آپ چک کر لیں یہاں سے بھی یہ بند ہے بلکل کوئی سائیڈ نظر نہیں آ رہی آپ کو اور یہاں پہ بھی یہ ٹوٹلی بند ہے تو دیکھیں بوت سائیڈی سیم پروڈیکٹ ہے جونسی سائیڈ سے مرضی ہی آپیں نہ ہے اور یہاں پہ میں نے اسے ویوین کر دینا ہے تاکہ یہ میرا پاس اپنے پاس کھل نہ جائے اپنے پاس اپنے پروڈیکٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو بنایے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے لیں تھینکیو پا باچین